علم دین کے مالداری پر چند دینی اور دنیاوی فضائل ہیں مثلا علم انبیاء کرام علیہ السلام کی میراس ہے اور مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراس ہے نمبر دو مالدار جب انتقا مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے تو مال اس سے جدہ ہو جاتا ہے جبکہ علم عالم کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے نمبر تین مال مومن کافر نیک فاسق سب کو حاصل ہوتا ہے جبکہ نفع بخش علم صرف مومین کو ہی حاصل ہوتا ہے نمبر چار علم جمع کرنے اور اس سے حاصل کرنے سے بندے کو عزت شرف اور تسکیہ نفس کی دولت ملتی ہے جبکہ مال کی وجہ سے تسکیہ نفس اور باطنی کمال حاصل نہیں ہوتا بلکہ مال جمع کرنے سے نفس لالچ بخل اور حرز جیسی موری خسلتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے نمبر پانچ علم آجزی اور انکساری کی دعوت دیتا ہے جبکہ مال فخر و تقابر و سرکشی کی دعوت دیتا ہے جب مال ہوتا ہے تو آدمی بہت اچھلتا کھوتا ہے مالدار آدمی ہے علم کی محبت اور اس کی طلب ہر نیکی کی اصل ہے جبکہ مال کی محبت اس کی طلب ہر بڑائی کی جر ہے مال کا جوہر بدن کے جوہر کی جین سے ہے اور علم کا جوہر روح کے جوہر کی جین سے ہے اور علم اور مال میں ایسے فرق ہے جیسے روح جسم کے درمیان فرق ہے نمبر آٹھ عالم اپنی علم اور اپنے حال سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے جبکہ مال جمع کرنے والا اپنی گفتگو اور اپنے حال سے لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے تو علم اور مال میں کتنا فرق ہے درہ دیکھئے مسجد سنیئے بادشاہ اور دیگر لوگ عالم کے حجت مند ہوتے ہیں جی ہاں بڑے بڑے لوگ عالم کے حجت مند ہوتے ہیں نمبر دس علم میں علم کا اضافہ مال کے اضافے سے بہتر ہے کیونکہ اگر ایک رات میں سارا مال چلا جائے تو صبح تک بندہ فقیر اور متعد بن کر رہ جاتا ہے جبکہ علم لکھنے والے کو فقیری کا خوف نہیں ہوتا بلکہ اس کا علم ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا رہتا ہے اور یہی حقیقی مالداری ہے